موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا آج کرنا تو میں نے کچھ اور تھا اور تصویریں بھی میں اسی جگہ کی ڈھونڈ رہا تھا یعنی بتاتا چلوں وہ بلوچستان کی جو وادی مولا ہے اس کیا تو وہ تصویریں تو پہنچتے پہنچتے میں ایک اور تصویروں کے سلسلے میں پہنچ گیا تو وہ واقعہ یاد آ گیا مجھے یہ اکتوبر دو ہزار دس کی بات ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو پہلے بڑے ہڑ اپنا سلاب آئے تھے وہ دو ہزار دس میں آئے تھے جس میں خیبر پختون خاصل لے کے نیچے سندھ تک تباہی پھر گئی تھی سندھ دریاء میں خاص کر کے تو میں اکتوبر میں گیا تھا کسی اور کام سے اور وہاں بڑی تباہی دیکھی تو سرکار نے کہیں اعلان کیا تھا کہ جی وطن کارڈ دیے جائیں گے اور مردوں کو دیے جائیں گے جو کہ ہیڈز آف دو فیملی ہوں گے ان کو دیے جائیں گے اور وہ اس سے ایک بار بیس ہزار روپیہ کسی بھی بینک کی کسی بھی برانچ سے جا کر کے نکال کے اپنے گھرور بنانے کے لیے استعمال کر سکیں گے گھر تو نہیں بنے پتہ نہیں بیس ہزار میں کیا بننا تھا دو ہزار دس میں لیکن لوگ خوار خوب ہوئے کیونکہ ہمارے یہاں پتہ نہیں ہمارے کامی بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں تو جو اسلامباد میں صاحب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ائر کنڈیشن دفتروں کے اندر انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہ وطن کارڈ بانٹ دو اور ہر کوئی جا کے لے تو جب ہم لیا میں تھے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ تھا وہاں پہ جس کی وہاں پہ ایک ادارہ ہے اور وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے تو مجھے وہ لے کے کہیں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو بینک کے آگے سے گزرے وہاں پہ ایک لمبی لائن لگی ہو یہ جیسی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بینک کے باہر ہے اور یہ صرف ایک بینک کے باہر نہیں تھی جس بینک کے آگے سے بھی ہم گزرے ہیں تو وہاں ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہو تو میں نے اس سے پوچھا کہ خبر کیا ہے یہ کیا چکر چل رہا ہے تو وہ کہنے لگا کہ یہ وہ جو ملے ہیں وطن کارڈ یہ اس کے لئے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ابھی فی الحال اس صبح کے کوئی دس بجے تھے تو یہ تصویر بھی دس بجے ہی اتار ہی گئی ہے دس ساڑھے دس بجے تو پھر دوسرے بینک کے آگے سے گزرے وہاں پہ بھی میں نے رکھ کے تصویر اتار لی وہاں پہ بھی وہی حال تھا تو میں نے کہا یہ چکر کیا ہے کہتا جی جس بینک میں بھی آپ جائیں نا آج ای ٹی ایم نہیں کام کر رہا اور وہ وطن کارڈ دیا گیا انہیں وہ ای ٹی ایم سے ہی آپ اس سے پیسے وصول کر سکتے ہیں تو یہ بچارے غریب لوگ یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ میند کش مزدور لوگ ہیں جو کہ اپنے دن کا کام چھوڑ کے کوئی دہاڑی چھوڑ کے کوئی کھیتی باڑی کا کام چھوڑ کے کھیتی باڑی ویسے ستیاناس ہی پھر گیا تھا شوائے اس کے کہ چند جگہوں پہ کماد کھڑا تھا تو اور کماد کٹنے کا وقت آ چکا ہوا تھا تو یہ بچارے اپنی دہاڑیاں چھوڑ کے یہاں پہ آئے تھے کہ ویزار روپے لبن گئے تھے کوئی دال روٹی ٹھوڑ پائے گی آگے گھر کیا بننا تھا کسی کا بیس ہزار سے تو یہ حالات تھے وہاں پہ اچھا ہم نے ان لوگوں سے میں نے کہا کہا دو منٹ کو وہ جو اندر کا ایک لکھاری کو چل رہتی ہے نا کہ میں درہا پوچھوں کیا حالات ہیں تو لوگوں سے پوچھا میری تو چڑھ دے دی پنجابی ہے نا لہور کی میں سرائیکی بول نہیں سکتا سمجھ لیتا ہوں لیکن بول ہی نہیں آتی تو میرا جو دوست تھا وہ تو سرائیکی تھا وہیں کا تھا تو میں نے اسے کہا کہ یار ان سے پوچھ کہ یہ اتنے سارے جو آئے میں ان کا وطن کارڈ ہے درہا دکھاتے ہیں وطن کارڈ تو پہلے تو وہ لوگ کہیں کہ دکھانا ہی نہیں ہے ہاتھ میں پکڑے میں میں کہا دکھا کہتا ہے نہیں دکھانا وہ بعد میں میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ان کو اتنا پکا کیا گیا ہے کہ وطن کارڈ کسی سے ہاتھ چھ نہیں دینا وہ لیک پات جائے گا اور دوسرا کہ دکھانا بھی کسی کو نہیں ہے پتہ نہیں کچھ ہوں منتر کر دے گا اس کے اوپر لیکن بہت سارے ایسے تھے کہ جن کے پاس تھا ہی نہیں بڑے کریدنے کے بعد پتا چلا کہ وہ بچارے وہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ شاید کہیں درک لگ جائے تو مفتے کا کوئی ہینڈ آؤٹ انہیں بھی بیس آدار روپے کا مل جائے لیکن ایٹی ایم تو بند تھا تو ایٹی ایم ان غریبوں کو کیا پتا تھا کہ ایٹی ایم ہوتا کیا ہے انہیں کیا پتا تھا اندر ایک مشین پڑھی ہے جس کے اندر جا کے آپ نے کارڈ ڈالنا ہے پھر آپ کو ایک پی آئین دیا ہے پرسنل آئیڈنٹیفیکیشن نمبر وہ آپ نے بھرنا ہے تو آپ کے پیسے نکلیں گے وہ بچارے پن کوڈ بھی نہیں ڈال سکتے تھے اور جن کے پاس نہیں تھا انہوں نے اندر جا کے کرنا کیا تھا انہیں نہیں پتا تھا وہ بالکل بے گناہ تھے وہ بالکل فارغ تھے وہ بچارے ایسے ہی اپنا وقت خراب کر رہے تھے بیس آدار روپے کی امید میں تو جب ہم شام کو واپس آئے تو لائن بدستور قائم تھی کیونکہ پتا چل جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ ہر بینک کا ایٹی ایم بند تھا ہر بینک کی ہر برانچ کا ایٹی ایم جو تھا وہ اس دن کام نہیں کر رہا تھا شاید پہلا دن تھا یا آپ مجھے نہیں پتا کتنوان دن تھا وہ کارڈ بٹے ہوئے کہ وہ کہیں سے بھی ان غریبوں کو پیسے نہیں ملے تو بیس آدار روپے کی خاطر یہ بچارے بہت لوگ خوار ہوئے میں نے اپنے دوست کا لائے والے کا نام جان بوجھ کے نہیں بتایا کیونکہ آج کل کچھ سمجھ نہیں آتی نا کون کس کے پیچھے پڑ جائے گے ہیں یہ چنگا کام کر رہے ہیں انتے پہلے بند کرو نا کام کیوں کرن دے ہیں تو دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حالات ہم دیکھ کے آئے ہم میاں بیوی دونوں گئے تھے جو حالات ہم دیکھ کے آئے وہ بہت ہی مطلب ہے کہ خوفناک تھے تو ایسی ہمارے دوست ہیں آسٹریلیا میں ہیں آسٹریلین ہیں کافر لوگ ہیں کلبانی پڑا آج تک وہ یہاں پہ موٹر وے کے اوپر کام کرتے تھے وہ صاحب میں ان کا بھی نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ جب کوئی نیکی کرے تو بہتر ہے کہ وہ آپ نہ بتائیں کہ وہ سن لے تو پھر جھیپ جائے ویسے تو ان کو اردو نہیں آتی دونوں میاں بیوی کو تو ہمارے سے ای میل کے اوپر رابطہ رہتا ہے ہماری بہت قریبی دوستی تھی جب وہ لوگ یہاں پہ رہتے تھے لہور میں 1990 کی بات ہے تو وہ مجھ سے پوچھا کہ بھائی وہ کیا وہاں تو بڑی پریشانی ہیں تمہارے میں نے کہا ہاں ہم دیکھ کے آئے ہیں بہت برے حال ہیں اور تین بیوہ عورتوں کا تو بہت برا حال ہم دیکھ کے بیچاریوں کے گھر گئے تھے خامد کمانے والا نہیں تھا بچے تھے چھوٹ چھوٹے دو تین تینوں کے دو دو تین تین بچے تھے تو ہم نے میں نے ان کے بارے میں انہیں بتایا کہ یار وہ اس طرح سے ان کے بہت برے حالات ہیں وہ چھپڑ ڈال کے اب نہ وہاں رہ رہے ہیں جہاں ان کے گھر تھے تو ہمارے دوست نے پوچھا کہ بھائی کتنے پیسے لگیں گے میں نے لیا میں اپنے دوست کو پوچھا کہ یار وہ اگر ایک ایک کمرہ انہیں پکا بنا کے دیں اوپر یہ تیار چھتر ڈالنے تو کتنے پیسے لگیں گے تو وہ کہنے لگا کہ تقریباً 98 ہزار سے لاکھ روپے میں ایک پتہ نہیں 12 بھائی 15 کا کمرہ بن جائے گا تو وہ پھر ہم نے میں نے آسٹریلیا میں اپنے دوست کو بتایا دستی اس نے وہاں سے دونوں میاں بیوی نے ہمیں تین لاکھ روپے جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیئے وہ تین لاکھ روپے ہم نے اسی طرح سے اپنے دوست کو لیا میں بھیج دیئے نام میں نے کسی کا بھی نہیں بتا رہا آپ کو جان بوجھ کے اور پھر یہ نویمبر دو ہزار دس کی بات ہے کوئی مہینے ڈیڑھ کے اندر جب سردیاں ابھی شروع ہو چکی تھی تو وہ عورتیں اپنے اپنے پکے مکان میں تھیں اپنے بچوں ساتھ اور پھر کچھ اور لوگ جو کہ تھے تو مسلمان پتہ نہیں نام نے ہاتھ تھے کہ اصلی تھے مجھے نہیں پتا لیکن پھر انہوں نے کچھ پیسے دیئے اور ان تینوں عورتوں کو انہوں نے کوئی دو دو مرگے اور ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مرگیاں دیسی لے کے دیں کہ لو بھئی اس سے کاروبار چلاو ویسے تو وہ بعد میں کہنے والوں نے کہا نا ہم انڈے دیں گے ہم بچے دیں گے اور پھر سارے لوگ خوشحال ہو جائیں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ عورتیں غریب کتنی خوشحال ہوئیں بہرحال ان کو مرگیاں ملیں اور مرگیاں نے ظاہرے پھر انڈے ہی دیا ہوں گے تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی انسان لوگوں کی انسانیت کی کہ ابھی بھی جب کام خراب ہو تو کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں اور یہ ابھی جو حالیہ ہارا ہیں دو ہزار بائیس کا اور اس سال کا مجھے اس میں بھی پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے ہو سکتا ہے وہ کبھی آپ کو وہ بھی کہانی سناؤں لیکن پھر اس میں نام بتانے پڑ جاتے ہیں تو نام نہیں بتاؤں گا